ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو می چینل ٹیک سائنس میں ہوں آپ کا دوست انجینئر زیشان احمد آج ہم سرشاہد حسین جویا کی لیکوڈ پوٹاش ویڈیو کا پریکٹیکل کرنے جا رہے ہیں دوستو لیکوڈ پوٹاش 30% میں ہمارے پاس سلیوبل پوٹاش ہوتا ہے جو پودوں کی ہیلتھ اس کا روڈ سٹرکچر اور بیماریوں سے پودے کو مضامت فرام کرتا ہے اس سے ہمیں فصل سے ملنے والی جو آخری پروڈکٹ ہوتی ہے اس کا رنگ ذائقہ اور جسامت بھی مصبت طور پر اثر اندوز ہوتی ہے دوستو ہمارے پاس پوٹاش کا سب سے اچھا اور سستہ سورس پوٹاشیم ہائیڈرو اکسائیڈ جسے دیسی زبان میں کاستک سوڈا کہتے ہیں وہ ہے اس میں تقریباً ستر فیصد پوٹاش پایا جاتا ہے کیونکہ پوٹاشیم ہائیڈرو اکسائیڈ کاستک سوڈا یعنی ایک سٹرونگ بیس ہے تو اس کی پی اچھ کو ہمیں ساتھ تک لانے کے لیے اس کے اندر ایک تیزاب کو ملانا ہوگا وہ تیزاب ہم فاسفورک ایسیڈ اس کے اندر شامل کریں گے جب ہم تیزاب فاسفورک ایسیڈ کو پوٹاشیم ہائیڈرو اکسائیڈ میں شامل کرتے ہیں تو ہمارے پاس پوٹاشیم فاسفیڈ بنتا ہے جو کیک سلیوبل سالٹ ہے اس کو تیار کرنے کے طریقے کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم اس کے استعمالات کو ڈسکس کر لیتے ہیں لیکوٹ پوٹاش 30% کو عموما ہم 3 لیٹر فی ایکڈ فلڈ کرتے ہیں مختلف فصلوں کے اندر جیسے کپاس گندم کماند وغیرہ لیکن مختلف فصلوں میں اس کا استعمال وقت کے لحاظ سے اور موسم کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے اور اس کی ڈوز بھی ہم مختلف تیار کر سکتے ہیں اور استعمال بھی کر سکتے ہیں میں اس کو اپنی گندم کے اندر فلڈ کرنے کے لیے تیار کر رہا ہوں کیونکہ مارکٹ میں مجھے اس کی پرائز بہت زیادہ کوسٹلی بتائی جا رہی تھی دوستو اگر آپ اس کو گھر میں تیار کرنا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سے دیکھیں اور اگر اس کو بزنس پوائنٹ آف یو سے کرنا چاہتے ہیں آپ تو سر شاہد نے اس کو بہت ہی اچھے سے ایکسپلین کیا ہے آپ ان کی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اس کا لنک میں ڈسکریپشن میں ضرور دے دوں گا دوستو ہم لیکوٹ پوٹاش 30% کو تیار کرنے والے ہیں یہ ڈینجرس ایکسپیریمنٹ ہے آپ نے گھر میں اس کو بلکل ٹرائی نہیں کرنا دوستو اس کو تیار کرنے کے لیے ہم ایک لیٹر کے لیے سامان بتا رہے ہیں ہمیں 429 گرام پوٹاشم ہیڈروکسائیڈ 200 ایمل فاسفورک ایسیڈ اور ساتھ میں ہمیں پانی کی بھی ضرورت ہوگی اس کو تیار کرنے کا طریقہ کچھ اس طریقے سے ہے ایک جار کے اندر 439 گرام پوٹاشم ہیڈروکسائیڈ کو لینا ہے اور اس کے اندر ہم نے جار کو 700 ایمل تک پانی سے بھر دینا ہے دوستو پانی ڈالنے کے بعد جیسے ہی ہماری پوٹاشم ہیڈروکسائیڈ یا کاسٹک سوڈا پانی میں حل ہوگی تو ہمارا سلیوشن گرم ہو جائے گا اب آپ نے حیثیات برتنی ہے اور اس کو آہستہ آہستہ سے سٹیر کرتے ہوئے اس پورے سلیوشن میں پوٹاشم ہیڈروکسائیڈ یا کاسٹک سوڈا کو مکمل طور پر ہم نے حل کر لینا ہے اور ہمارا سلیوشن بہت زیادہ گرم ہو جائے گا تو آپ نے اپنا دھیان رکھنا ہے ہمارا سلیوشن گرم ہو چکا ہے اور میں ہیڈ کو باہر سے بھی محسوس کر سکتا جب ہمارا کاسٹک سوڈا مکمل طور پر حل ہو جائے گا تو ہمارا سلیوشن کچھ اس طرح کا دکھے گا دوستو ہمارے سلیوشن کو تیار کیے ہوئے تقریباً ایک گھنٹہ گزر چکا ہے لیکن اب بھی ہمارا سلیوشن بہت گرم ہے میں تھوڑا سا سیمپل مکس کر کے چیک کرتا ہوں دوستو دو گھنٹے گزر چکے ہیں اب بھی ہمارا سلیوشن گرم ہے میں اب اس کو تھوڑا سا مکس کر کے چیک کرتا ہوں دوستو تین گھنٹے کا وقت گزر چکا ہے میرا سلیوشن کچھ حد تک ٹھنڈا ہو چکا ہے اب میں دونوں فاسفورک ایسڈ اور میرے سلیوشن کو حل کر سکتا ہوں دوستو فاسفورک ایسڈ کو پوٹاشیم ہائیڈر اکسائیڈ کے سلیوشن میں حل کرتے ہوئے آپ نے خود کا دھیان رکھنا ہے اور اس کو گھر پہ بلکل آپ نے ٹرائی نہیں کرنا دوستو فاسفورک ایسڈ کو میں پوٹاشیم ہائیڈر اکسائیڈ کے سلیوشن میں اس طریقے سے ڈالوں گا کہ جار کی دیواروں کے ساتھ بہتا ہوا فاسفورک ایسڈ جا کر کاسٹک سوڈا کے سلیوشن میں ملے جس سے یہ چھینٹے اڑنے کا پروسس جس سے سپلیشن کہتے ہیں کم سے کم ہوگا دوستو جیسے ہی میں نے فاسفورک ایسڈ کو پوٹاشیم ہائیڈر اکسائیڈ کے سلیوشن میں ملے تو میرا جار بہت گرم ہو چکا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے پٹنے کا بھی خطرہ ہے تو میں اس کے لئے کوئی کولنگ ارینجمنٹ کرتا ہوں تو میں اس کے لئے کوئی کولنگ ارینجمنٹ کرتا ہے 30% آخر کار تیار ہو چکا ہے جیسے یہ روم ٹیمپریچر پر آئے گا میں اسے پریزرڈ کر لوں گا دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی سرشاہد کا فارمولہ آپ کو پسند آیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اپنی رائے کے بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں موسیقی